ویٹیمنٹ کے یونٹ میں اس لیکچر میں ویٹیمنٹ ڈی پر بات کریں گے ویٹیمنٹ ڈی کو ہر پہلو سے سٹڈی کیا جائے گا کہ ویٹیمنٹ ڈی کیا ہوتا ہے اس کی کیمسٹری اور بائیو کیمسٹری کیا ہے کہاں سے اخذ کیا جاتا ہے اور یہ انسانی جسم کے لیے کتنا ضروری ویٹیمنٹ ہے اور اگر انسانی جسم میں ویٹیمنٹ ڈی کی کمی ہو جائے تو اس صورت میں کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں یہ سب جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اب ہم بات کرتے ہیں ویٹیمنٹ ڈی کی اور سلائٹ کو ریڈ کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو اچھے سے سمجھ سکیں ویٹیمنٹ ڈی نامیاتی مرکبات میں حل ہونے والا ویٹیمنٹ ہے اب آپ کو یہ بات واسعہ ہو گئی کہ ویٹیمنٹ ڈی ایک ایسا ویٹیمن ہے جو کہ پانی میں حل نہیں ہوتا جبکہ یہ نامیاتی مرکبات میں حل ہونے والا ویٹیمن ہے یہ انسانی جسم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے خاص کر جب ہم نظام انہزام کی بات کرتے ہیں تو نظام انہزام کے ازا جسم انٹسٹائن یعنی کہ چھوٹی اور بڑی آنٹ شامل ہے اس آنٹڑیوں کے اندر کیلشیم اور فاسفورس کی جذبیت کو یہی ویٹیمنٹ بڑھاتا ہے اب آپ کو یہ بات بلکل واضح ہو چکی ہے کہ کیلشیم اور فاسفورس کو جذب ہونے کے لیے ویٹیمنٹ ڈی کی ضرورت ہوتی ہے ویٹیمنٹ ڈی کی کمی کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں لیکن یہاں انٹوڈکشن کے اندر ہم صرف دو بیماریوں کا ذکر کریں گے تاکہ آپ کو ویٹیمنٹ ڈی کے بارے میں تھوڑا سا علم ہو سکے ویٹیمنٹ ڈی کی کمی اگر چھوٹے بچوں کے اندر ہوتی ہے خاص کر ایسے بچے جو کہ پانچ سال سے کم عمر بچے ہوتے ہیں ان کی ہڈیاں ٹیڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں ہڈیوں کے ٹیڑے پن کو ہم ریکٹ کہتے ہیں اس کے بعد اگر ویٹیمنٹ ڈی کی کمی بڑے لوگوں یعنی کہ جوان لوگوں کے اندر ہوتی ہے تو ان میں بھی جو ہے وہ ہڈیوں کی بیماریاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں ان کی ہڈیاں نرم پڑنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ بچمن میں ایسے لوگوں کو ویٹیمنٹ ڈی کی کمی نہیں ہوتی جبکہ جوانے کے اندر ایسے لوگوں کو ویٹیمنٹ ڈی کی کمی ہوتی ہے تو اس صورت میں ان کی ہڈیاں نرم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ہڈیوں کے نرم ہونے والی بیماری کو ہم اوستیو ملیشیا کہتے ہیں اب ہم آگے پڑھتے ہیں سینونیمز آف دا ویٹیمنٹ ڈی سینونیمز کہا جاتا ہے مترادف الفاظ کو تو ہم بات کر رہے ہیں ویٹیمنٹ ڈی کے مترادف الفاظ کو کہ ایسی اشیاء جو کہ بلکل ویٹیمنٹ ڈی جیسی ہوتی ہیں یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ویٹیمنٹ ڈی کے دوسرے نام کیا ہیں ان میں پہلے نمبر پر ہے کیلسی فی رول دوسرے نمبر پر ہے ایرگو سٹی رول جس کو ویٹیمنٹ ڈی ٹو بھی کہا جاتا ہے اور تیسرے نمبر پر ہے انٹی ریکٹک ویٹیمن کیمیکل سٹکچر آف ویٹیمنٹ ڈی ویٹیمنٹ ڈی کی کیمیکلی ساخت کیسی ہوتی ہیں جیسے یہاں پر آپ کو سلائیڈ میں ویٹیمنٹ ڈی کا سٹکچر دکھایا گیا ہے ایسے ہی آپ نے اپنی کاپی پر بھی ڈرو کرنا ہے جہاں پر ڈبل بانڈ لگائے گئے ہیں آپ نے ان کو ایسے ہی اچھے سے یاد کر لینا ہے کہ کہاں پر ہم نے ڈبل بانڈ کا استعمال کیا ہے کیمیکلی آف ویٹیمنٹ ڈی ویٹیمنٹ ڈی کا سٹکچر تو ہم پچھلی سلائیڈ میں دیکھ چکے ہیں یہاں پر ہم مزید اس کی کیمیکلی جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے سلائیڈ کو پہلے پڑھ لیتے ہیں سٹیرول آپ کے لیے ایک نیا لفظ ہے پہلے اس کو سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے سٹیرول یہ سٹیرائیڈ کا ہی سب گروپ ہے لیکن اس میں او ایچ یعنی ہائیڈروکسل گروپ پایا جاتا ہے جیسا کہ آپ کو نیچے سٹکچر میں دکھایا گیا ہے ذرا نیچے سٹکچر کو گوھر سے دیکھیں تو آپ کو ان رنگز کے ساتھ او ایچ جو کہ بائیں اطراف میں لگاوا نظر آ رہا ہے یہ ہائیڈروکسل گروپ کو ظاہر کرتا ہے جس وجہ سے یہ سٹیرائیڈ کا ہی سب گروپ بن جاتا ہے اس کے بعد اسی لائن کے اندر ہم نے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے پری کرسر اب اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے پری کرسر ایسی سب سانسز کو کہا جاتا ہے جو کہ پہلے سے موجود ہوں اور یہ دوسری شکل میں پائی جاتی ہوں ان کو ہم پری کرسر کہتے ہیں اب ہم سلائٹ کا مطلب سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے ویٹمین ڈی اصل میں سٹیرولز ہیں اور یہ سٹیرولز ویٹمین ڈی کے پری کرسرز ہوتے ہیں لیتے ہیں ڈی 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 اس وقت قدرت میں ویٹیمن ڈی کے دس مرقبات پائے جاتی ہیں ان دس مرقبات کے نام یہ ہیں ویٹیمن ڈی ون سے لے کر ویٹیمن ڈی ٹین تک ان دس مرقبات میں صرف ویٹیمن ڈی ٹو ایک ایسا ویٹیمن ہے جس میں انٹی ریکٹک پروپرٹیز پائی جاتی ہیں انٹی ریکٹک پروپرٹیز ایسی خصوصیات کو کہا جاتا ہے جو کہ خاص کر ہڈیوں کے لیے ہوتی ہیں یعنی ہڈیوں کو مضبوط بنانے والا ویٹیمن جیسا کہ مثال کے طور پر ایرگو سٹیرول اور کیلسی فیرول یہ دونوں ویٹیمن ڈی کے سینونیمز ہیں جب ہم ایرگو سٹیرول اور کیلسی فیرول کو آپس میں اکٹھا کر دیتے ہیں یعنی کہ ان دونوں کا آپس میں جب بائننگ کروا دی جاتی ہے تو پھر ان سے حاصل ہونے والی چیز کو ہم ایرگو کیلسی فیرول کہتے ہیں جس کا ذکر ہم آنے والی سلائٹز میں بہت زیادہ کرنے والے ہیں اس سلائٹ میں ہم مزید ویٹیمن ڈی کو جاننے کی کوشش کرتی ہیں کہ یہ انسانی جسم کا حصہ بننے کے بعد کیسے کام کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے بائیں اطراف میں دیکھنا ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے ویٹیمن ڈی ٹو یعنی کہ ہم اس وقت ویٹیمن ڈی کے ایک مرقب کی بات کرنے والے ہیں جو کہ ہے ویٹیمن ڈی ٹو جہاں پر لکھا ہوا ہے ایرگو سٹیرول پرو ویٹیمن ڈی ٹو سب سے پہلے لفظ پرو ویٹیمن کو سمجھیں جو کہ آپ کے لئے بلکل نیا ہے پرو ویٹیمن دو الفاظ کا مرقب ہے پرو کہا جاتا ہے بی فور یعنی کہ جو چیز پہلے سے موجود ہو اور ویٹیمن کا مطلب آپ جانتے ہیں تو یوں پرو ویٹیمن سے مراد ایسی سبسانسز ہوتی ہیں جو انسانی جسم کا حصہ بننے کے بعد ویٹیمن میں تبدیل ہو جاتی ہیں تو بات بلکل واضح سی ہے کہ ہم نے اصل میں پرو ویٹیمن یعنی کہ ایسی سبسانس کی بات کرنی ہے جو کہ ابھی انسانی جسم کا حصہ نہیں ہے یعنی کہ باہر پڑی ہوئی ہے اور جب ہم اس چیز کو انسانی جسم کے اندر لے کر جاتے ہیں تو پھر ایسی چیز کو ہم نے ویٹیمن کے اندر تبدیل کرنا ہے تو ایرگو سٹیرول کیا ہے ہمارے پاس ایک پرو ویٹیمن ہے یعنی کہ ایرگو سٹیرول ہمارے پاس ایک ایسی سبسانس ہے جو کہ اس وقت انسانی جسم کا حصہ نہیں ہے اور ہم نے اس کو جب کھا لیا جب اس کو انسانی جسم کا حصہ بنا لیا تو پھر اس کے بعد یہ کیسے جو ہے وہ ویٹیمن کے اندر تبدیل ہوگی جیسے ہی ہم ایرگو سٹیرول کو انسانی جسم کا حصہ بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد یووی ارائیڈیشن یعنی کہ سورج کی شواؤں کی روشنی میں یہ ایرگو کیلسی فیرول کے اندر تبدیل ہو جائے گی تو یوں یہ پرو ویٹیمن سے ویٹیمن ڈی ٹو میں تبدیل ہو جائے گی اب اگر ہم یہ بات کریں کہ ہم اس کو کہاں سے اخذ کرتے ہیں اس کا ویجیٹیبل اوریجن یعنی کہ سبزیوں سے کس طرح سے اور کون سی سبزی ہے جس سے ہم اس کو اخذ کرتے ہیں فاسٹ آئیسیلیٹڈ فراندہ ایرگوڈ سب سے پہلے اس کو ایرگوڈ سے اخذ کیا گیا تھا اب یہ ایرگوڈ کیا ہے ایرگوڈ یہ ایک فنگس ہے یعنی کہ فنجائی ہے جو کہ گندم چاول اور مکعی وغیرہ کے سٹوں کے اوپر جو ہے وہ دانوں پر خاص طور پر یہ لگی ہوتی ہے جب یہ ہماری فصل تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر ایک فنجائی سی بن جاتی ہے اس فنجائی کے جو ہے نا پاورڈر فارم میں جو فنجائی ہے اس کو ہم ایرگوڈ کہتے ہیں تو یہ جو ایرگو سٹی رول ہے اس کو ہم ایرگوڈ سے اخذ کرتے ہیں اب ہم چلتے ہیں سلائیڈ کی دائیں اطراف میں جہاں پر لکھا ہوا ہے ویٹیمن ڈی تھری یعنی کہ اب ہم ویٹیمن ڈی کے ایک اور مرقب کی بات کرنے والے ہیں سیون ڈی ہائیڈرو کولیسٹرول پرو ویٹیمن ڈی تھری اب آپ کو یہ بات بلکل واضح ہو جگی ہے کہ سیون ڈی ہائیڈرو کولیسٹرول جو کہ ایک پرو ویٹیمن ڈی تھری ہے جیسے ہی اس کو سورج کی شوائیں مئسر ہوں گی تو پھر یہ کولی کیلسی پرو جو کہ ویٹیمن ڈی تھری ہے یہ اس میں تبدیل ہو جائے گی اس کا اینیمل اوریجن کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو کہاں سے اخذ کرتے ہیں یا پھر جانوروں یا انسانوں کے اندر یہ کہاں پر پائے جاتے ہیں ہیومن ایپیڈرمس انسانی جلد جو باہر اطراف میں آپ کو جو جلد نظر آ رہی ہے یہاں پر یہ ویٹیمن ڈی تھری پائے جاتا ہے ڈی ٹو اینڈ ڈی تھری ہیو سیم فیزیلوجیکل ایکشنز ان مین ویٹیمن ڈی کے دونوں مرکب ویٹیمن ڈی ٹو اینڈ ویٹیمن ڈی تھری یہ انسانی جسم کے لیے انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں اور یہ ایک ہی طرح کا کام سرین جام دیتے ہیں سورسے آف ویٹیمن ڈی ویٹیمن ڈی کے ذرائق کیا ہیں یعنی کہ ہم ویٹیمن ڈی کو کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں ویٹیمن ڈی is not well distributed in nature کارڈ اور ایڈر فیش لیور آئیل are best sources the few of rich sources are liver of the animals which feed fish eggs butter fortified milk ویٹیمن ڈی بیسے تو قدرتی طور پر اتنی وافر مقدار میں مجود نہیں ہے لیکن کچھ ایسے جانور ہیں جن کے جیگر میں ان کے آئیل میں سے نکال کر ہم ویٹیمن ڈی کو حاصل کر سکتے ہیں جیسے خاص کر مچھلیوں کے جیگر کے آئیل میں اگر ہم مچھلیوں کی بات کریں تو ویسے تو مچھلیوں کی ہر قسم کی اندر ویٹیمن ڈی وافر مقدار میں پائے جاتا ہے لیکن کارڈ پیچ ایک ایسی مچھلیوں کی قسم ہے جس کے جیگر میں وافر مقدار میں ویٹیمن ڈی مجود ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی جانور ہیں جن کے جیگر میں ویٹیمن ڈی وافر مقدار میں مجود ہوتا ہے جیسے کہ ایک تو ہم نے آپ کو بتا دیا فش اب ہم بات کرتے ہیں ایسے جانوروں کی جو کہ انڈے دیتے ہیں جیسے کہ مرگی بتک وغیرہ ان کے انڈوں میں بھی ویٹیمن ڈی پائے جاتا ہے اور ان کے لیور میں بھی ویٹیمن ڈی وافر مقدار میں مجود ہوتا ہے اس کے علاوہ بٹر یعنی کہ مکھن میں اور ایسے جانور جو کہ دودھ دیتے ہیں جیسے کہ گائیں بینس بکری ان کے دودھ میں بھی ویٹیمن ڈی مجود ہوتا ہے اور ان کے جیگر میں بھی ویٹیمن ڈی وافر مقدار میں پائے جاتا ہے دی تھری کونٹینٹ آف ملک ڈیپینڈس آن ایکسپوئیل ٹو سن لائٹ ویٹیمن ڈی تھری جو کہ دودھ کے اندر پائے جاتا ہے لیکن جب انسان اس دودھ کو پی لیتا ہے تو جب تک انسان کو سورج کی شوائے مہیا نہیں ہوں گی تو پھر یہ ڈی تھری کبھی بھی پرو ویٹیمن سے ویٹیمن میں تبدیل نہیں ہوگا اسی طرح ایسے جانور جو کہ دودھ دینے والے جانور ہوتے ہیں اگر وہ سورج کی شوائوں کا سامنا نہیں کرتے یعنی کہ ایسے جانور جو کہ صرف سایہ دار جگہ پر ہی رہیتے ہیں ان کو سورج کی روشنی مہیا نہیں ہوتی تو پھر ان کے دودھ کے اندر تو ڈی تھری موجود ہے لیکن وہ پرو ویٹیمن کی شکل میں ہی رہے گا وہ ویٹیمن کی شکل میں تبدیل نہیں ہوگا جب کچھ چیز پرو ویٹیمن سے ویٹیمن میں تبدیل نہیں ہوگی تو پھر وہ انسانی صحت کے لیے کوئی خاص فائدہ نہیں رکھتی ویٹیمن ڈی فارم دن سکن آف دا ہیومن بینگ بائی اٹرا وائلٹ ریز اٹرا وائلٹ ریز ایسی شوائن کو کہا جاتا ہے جو کہ سورج کی روشنی سے انسان کو ملتی ہیں تو ویٹیمن ڈی انسانی جلد کے اندر وافر مقدار میں پائے جاتا ہے لیکن جب تک انسان کو سورج کی شوائن مہیا نہیں ہوگی تو پھر یہ ویٹیمن ڈی پرو ویٹیمن سے ویٹیمن میں تبدیل نہیں ہوگا تو یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دے دوں کہ جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے جب سورج ابھی تلو ہو رہا ہوتا ہے وہ ٹائم اور دوسرا جب سورج بلکل گروپ ہونے والا ہوتا ہے یعنی کہ شام سے تھوڑا سا ٹائم پہلے یہ دونوں وقت ایسے ہوتی ہیں جس وقت یہ شوائیں انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں تو اگر آپ سیدھا سورج کی شوائوں کے بلکل سامنے کھڑے ہو جائیں تو پھر آپ ویٹیمن ڈی کو بہت زیادہ حاصل قدرتی طور پر کر سکتے ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہوتا ہے ایکٹیویشن آف ویٹیمن ڈی ویٹیمن ڈی جو کہ قدرتی ذرائع سے حاصل کیا جاتا ہے یہ انسانی جسم کا حصہ بننے کے بعد کس طرح سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے کیسے یہ کام کرتا ہے اور ایسے انسانی جسم کے کون سے ازا اور حصے ہیں جہاں پر ویٹیمن ڈی ایکٹیویڈی طور پر کام کرتا ہے یہ ہم اس لائٹ میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں ویٹیمن ڈی اس نوٹ ایکٹیو ایس سچ یہ بات تو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ویٹیمن ڈی پرو ویٹیمن کی صورت میں پائے جاتا ہے یعنی کہ ایسی ویٹیمن کی سب سانسز جو انسانی جسم کا حصہ بننے کے بعد ہی ویٹیمن میں تبدیل ہوتی ہیں تو انڈو پلاسمی کریٹیکولم آفدہ لیور سیلز یعنی انسانی جسم میں خاص کر ازا جس کا نام جگر ہے اس کے خلیوں کے اہم ترین اورگینیلی جس کو انڈو پلاسمی کریٹیکولم کہا جاتا ہے اس کے اندر یہ کولی کیلسی فیرول کا میٹیبلزم ہوتا ہے وہاں پر جا دائیول بھی کہا جاتا ہے اب آپ کو یہ بات واسعہ ہو چکی کہ کولی کیلسی فیرول دی تری جو کہ پرو ویٹامین تھا یہ جگر کے خلیے اس کی اورگینیلی جس کو انڈو پلاسمی کریٹیکولم کہا جاتا ہے اس کی اندر یہ تبدیل ہو جاتا ہے کیلسی دائیول میں اس کے بعد یہ خون میں شامل کر دیا جاتا ہے اور خون میں شامل ہونے کے بعد جب یہ گردوں کے پاس جاتا ہے تو گردوں میں جا کر یہ ایک اور نئی شکل میں تبدیل کر دیا جاتا ہے جو کہ ہے 125 ڈائی ہرڈوکسی کولی کیلسی فیرول جس کو ہم کیلسی ٹرائیول تیل ہوا اور اس کے بعد کیلسی ٹرائیول کے اندر جو کہ دونوں فارمز ہی انسانی جسم کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے ایسے فیکٹرز جو کہ ویٹیمن ڈی کو بنانے یا پھر تشکیل دینے کو منظم کرتے ہیں وہ ہم اس سلائٹ میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے سٹیڈی کرتے ہیں سٹومیلیٹیڈ بائی کے ایسے کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ ویٹیمن ڈی تھری کو بنانے کے لئے محرک کرتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر ہے پیراث تھائرائیڈ ہارمون جس کو پی ٹی ایچ کہا جاتا ہے یہ ایک ایسا ہارمون ہے جو کہ انسانی گلے کے اندر پائے جاتا ہے اور دوسرے نمبر پر ہے ہائپو کیلسیمیا یہ دو الفاظ کا مرقب ہے ہائپو کہا جاتا ہے کم ہونے کو اور کیلسیمیا کہا جاتا ہے کیلشیم کو جب انسانی خون کے اندر کیلشیم کا لیول کم ہو جاتا ہے تو ایسی سیچویشن یا پھر بیماری کو ہم ہائپو کیلسیمیا کہتے ہیں تیسرے نمبر پر ہے ہائپو فاسفا ٹیمیا اس کو سمجھنے کے لیے بھی یہ دو الفاظ کا مرقب ہے ہائپو کہا جاتا ہے کم کو اور فاسفا ٹیمیا کہا جاتا ہے فاسفیٹ کو انسانی خون کی اندر فاسفیٹ کا لیول کم ہونے کو ہائپو فاسفا ٹیمیا کہتے ہیں اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے ایسٹروجن اینڈ پروجیسٹی رون یہ دونوں بھی ہارمونز ہیں تو یہ وہ چار فیکٹرز تھے جو کہ ویٹیمن ڈی 3 کو بنانے کے لیے مہارک ہوتی ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سپریسٹ بائی کہ ایسے کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ ویٹیمن ڈی کو بنانے کے لیے اس کو منع کرتے ہیں جس میں سو سے پہلے نمبر پر ہے ہائی انٹیک آف ویٹیمن ڈی ویٹیمن ڈی کی آپ کے جسم کو ضرورت نہیں ہے لیکن آپ ویٹیمن ڈی مسلسل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس لیے ویٹیمن ڈی کو مناصم اقدار میں ہی لینا چاہیے اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے کیلسی ٹرائی اول یہ ایک دوائی کا نام بھی ہے اور یہ ویٹیمن ڈی تھری کی ایک شکل ہے جو کہ میدہ میں کیلشیوم کو جذب کرنے میں مدد دیتی ہے تو ایسی صورت بھی جو ہے وہ ویٹیمن ڈی تھری کو بنانے کیلئے منع کرتی ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے جب انسانی خون کے اندر خاص کر پلازم کے اندر جب کیلشیوم کا لیول بڑھ جاتا ہے یا پھر گیر نام یاتی فاسفیڈ کا لیول جب بڑھ جاتا ہے تو ایسی صورتیں بھی جو ہیں ویٹیمن ڈی 3 فارمیشن کو سپریسٹ کرتی ہیں پانشن ساف ویٹیمن ڈی ویٹیمن ڈی انسانی جسم میں کیا کام سر انجام دیتا ہے اس کا کیا کردار ہے یہ ہم اس ٹوپک کے اندر جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے نمبر پر ہے absorption of calcium in gut gut کیا ہوتا ہے gut اصل میں کہا جاتا ہے gesto intestinal tract یعنی digestive system کو mouth to anus تمام آنتڑیوں کو gut کا نام دیتے ہیں ویٹیمن ڈی کیسے calcium کو انسانی نظام انظام کے اندر جذب کرنے میں مدد دیتا ہے یہ ہم پہلے function کے اندر جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم سلائٹ کو ریٹ کرتے ہیں تا کہ ہمیں اچھے سے سمجھ آ جائے ویٹیمن ڈی پرموٹس دا calcium absorption from the intestine by ویٹیمن ڈی انسانی آنتڑیوں جو کے نظام انظام کا حصہ ہوتی ہیں ان آنتڑیوں کے اندر یہ کیسے calcium کو جذب کرنے کے عمل کو بڑھاتا ہے اس کو ہم دو طریقہ کار سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں جس میں پہلے نمبر پر لکھا ہوا ہے increase the formation of calcium binding protein in the intestine vitamin ڈی نظام انظام کی آنتڑیاں جو کہ چھوٹی اور بڑی آنت کہلاتی ہے اس کے اندر یہ calcium کو پروٹین کے ساتھ بائنٹ یعنی جوڑنے کی عمل کو بڑھا دیتا ہے جب calcium اور پروٹین آپس میں جڑ جاتے ہیں تو اس عمل سے ان کی جذبیت کے بعد دوسرے نمبر پر لکھا ہوا ہے increase formation of calcium hydrogen ATP in intestinal cells اوپر ہم نے بات کی تھی آنتڑیوں کی یہاں پر ہم بات کریں آنتڑیوں کی ساخت کی چھوٹی اور بڑی آنت ظاہر اسی بات ہے کھولیوں سے مل کر بنی ہوتی ہیں اب ہم یہاں پر ان کھولیوں کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ویٹیمن ڈی ان آنتڑیوں کے کھولیوں کے اندر کیلشیم کے لیول کو بڑھاتا ہے اور ہائیڈروجن کو وہاں سے خارج کرتا ہے یوں ہی کسی ایک چیز کا اندر جانا اور باہر آنا ایک خاص قسم کی انرجی پیدا کرتا ہے جس کو ہم ایٹی پیز پام کا نام دیتے ہیں تو یوں ویٹیمن ڈی ان آنتڑیوں کے خلیوں کے اندر ایک پروسس کے عمل کو بڑھا دیتا ہے جس کی وجہ سے کیلشیم انسانی جسم کے اندر بہ آسانی جذب ہو جاتا ہے اس کے بعد دوسرا فنشن ہے فاسفیڈ ابزارفشن کہ ویٹیمن ڈی فاسفیڈ کی جذبیت کو انسانی جسم کے اندر کیسے بڑھاتا ہے انٹسٹائنل ابزارفشن آف فاسفیڈ از انکریز بائی ویٹیمن ڈی ویٹیمن ڈی کیلشیم کی طرح فاسفیڈ کی جذبیت کو بھی آنتڑیوں کے اندر بڑھا دیتا ہے ویٹیمن ڈی کا تیسرا فنشن ہے سیرم کیلشیم لیول یہاں پر ایک لفظ سیرم استعمال کیا گیا ہے پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے سیرم اصل میں خون کا حصہ ہوتا ہے یہ انسانی خون میں کیریئر کا کام کرتا ہے یہ لیکڑ کو اندر سے باہر اور پھر باہر سے اندر لے کر آنے جانے کا کام کرتا ہے اب ہمیں اس بات سے یہ بات بلکل واسعہ ہو چکی ہے کسی رم بلکل ایک سواری کا کام کرتا ہے جو کہ انسانی خون میں پائی جاتی ہے اور یہ مایہ حالت میں پائی جانے والی چیزوں کو اندر سے باہر اور باہر سے اندر لے کر آنے کا کام کرتا ہے اب ہم مزید اس کے بارے میں جاننے کے لیے سلائٹ کو ریڈ کرتے ہیں ویٹیمن ڈی منٹینز دا سیرم کیلشیم لیول بائی ویٹیمن ڈی انسانی خون کے اندر کیلشیم کے لیول کو متوازن رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے یہ کیسے اس کو متوازن رکھتا ہے یہ ہم آگے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے نمبر پر لکھا ہے انکریز انٹسٹائنل کیلشیم ایبزارپشن ویٹیمن ڈی انسانی آنتڑیوں کے اندر کیلشیم کے جذبیت کے عمل کو بڑھا دیتا ہے دوسرے نمبر پر لکھا ہے انکریز دا موبیلائزیشن آف کیلشیم فرام اولڈ بون اولڈ بون کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بوڑے افراد کی بوڑی ہڈیاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ہڈیاں جو کے بڑی ہوتی ہیں جو کے بنتی ہیں تو یوں یہ ویٹیمن ڈ ان اولڈ بون کے اندر کیلشیم کو محرک کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی جذبیت بڑھ جاتی ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے سب سے پہلے لفظ رینل پروکسیم کنویل ٹیبیول کو سمجھیں کہ یہ کیا ہے رینل کا لفظ گردے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ کیڈنی کو ہم رینل کہتے ہیں انسانی گردے کے اندر ایک خاص قسم کی چیز پائی جاتی ہے جسے ہم گردے کا یونٹ بھی کہتے ہیں اس کا نام ہے نیفرون اور نیفرون کے مختلف حصے ہوتے ہیں اس کے خاص کر حصے کو پروکسیمل کنویڈیوٹی ٹیبیول کہا جاتا ہے اب آپ کو یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ گردے کے اندر ایک نیفرون پائی جاتا ہے یعنی گردے کا یونٹ نیفرون ہوتا ہے نیفرون کی ساتھ اہم ترین حصے کو پروکسیمل کنویڈیوٹی ٹیبیول یعنی پی سی کہتے ہیں تو یوں یہ ویٹیمن ڈی گردے کے اندر پائی جانے والے نیفرون کے اہم ترین حصے پروکسیمل کنویڈیوٹی ٹیبیول کے اندر کیلشیم اور فاسفیڈ کو دبارہ جذب ہونے کے لئے حکم دیتا ہے اور یوں یہ کیلشیم اور فاسفیڈ اس جگہ پر دوبارہ پھر سے جذب ہوتے ہیں اور اس عمل کو بڑھانے میں بھی ویٹیمن ڈی اپنا کردار ادا کرتا ہے اس کے بعد چوتھا اور اہم فنشن ہے گروت آف بونز ویٹیمن ڈی ہڈیوں کو بڑھانے ان کی بڑھوتری میں کیسے اپنا کردار ادا کر رہا ہے یہ ہم اس چوتھے فنشن کے اندر جاننے کی کوشش کرتے ہیں پروموٹ اینڈو چونڈرل گروت آف لونگ بونز what is the meaning of اینڈو چونڈرل اینڈو چونڈرل اصل میں کہا جاتا ہے ہڈیوں کے بننے کے عمل کو تو یوں یہ ویٹیمن ڈی خاص کر جو لمبی ہڈیاں ہوتی ہیں ان کے بننے کے عمل کو تیز کر دیتا ہے نارمل لیولز آف کیلشیم اور فاسفیٹ فیور بون منیلائزیشن ویٹیمن ڈی انسانی ہڈیوں کے اندر کیلشیم اور فاسفیٹ کے لیول کو متوازن رکھنے اور ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں اپنا اہم ترین کردار ادا کرتا ہے ہم نے یہ بات تو پہلے سے سنی ہوئی ہے کہ کیلشیم انسانی ہڈیوں کے اندر جمع ہوتا ہے لیکن یہ کیسے جمع ہوتا ہے ویٹیمن ڈی ہڈیوں کے اندر کیلشیم کو جمع کرنے میں اپنا اہم ترین کردار ادا کرتا ہے ویٹیمن ڈی کا پانچ فنشن ہے پیرا تھائرائیڈ ایکٹیویٹی یعنی کہ ویٹیمن ڈی کس طرح سے پیرا تھائرائیڈ کے کام کرنے میں مامن مدد گار ہوتا ہے اور یہ کیسے پیرا تھائرائیڈ کو محارک کرتا ہے یہ ہم اس سلائٹ میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے لفظ پیرا تھائرائیڈ کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے پیرا تھائرائیڈ کو سمجھنے کے لیے آپ ذرا سات میں لگی تصویر کو گوھر سے دیکھیں جو کہ انسانی گلے کی تصویر ہے انسانی گلے کے اندر ایک غدود پایا جاتا ہے اس غدود کو ہم تھائرائیڈ گلینڈ کہتے ہیں جو کہ آپ کو یہاں تصویر میں گلابی رنگ کے اندر بلکل تدلی نماز شکل میں نظر آ رہا ہے اس تدلی نماز کو ہم تھائرائیڈ گلینڈ کہتے ہیں اس گلینڈ کے اوپر چار موٹی لگے ہوتے ہیں ان چار موٹیوں کو آپ تصویر میں پیلے رنگ کے اندر دیکھ سکتے ہیں جو کہ تیر کے نشان کے ساتھ آپ کو واضح کر کے دکھائے گئے ہیں ان چھوٹے چار موٹیوں کو ہم پیرا تھائرائیڈ گلینڈ کہتے ہیں جو کہ اصل میں تھائرائیڈ گلینڈ کی اوپر ہی لگے ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں ایکٹیویٹی آف پیرا تھائرائیڈ ہارمون اس ٹومیلیٹی دی ویٹیمن ڈی کی کمی کی صورت میں پیرا تھائرائیڈ ہارمون مہارک ہو جاتا ہے اور کام کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ اس کمی کو پورا کر سکے تو ایسا دو صورتوں میں ہوتا ہے دو حالات ہمیں دیکھنے کو نظر آتے ہیں پہلے نمبر پر ہے ہائپر کیلسیمیا اس کو سمجھنے کے لیے ذرا گوھر کرتے ہیں ہائپر کیلسیمیا دو الفاظ کا مرکب ہے ہائپر کہا جاتا ہے کسی بھی چیز کا بڑھ جانا اور کیلسیمیا کہا جاتا ہے کیلسیم کے لیول کو تو جو خون کے اندر کیلسیم کے لیول کے بڑھ جانے کے عمل کو ہم ہائپر کیلسیمیا کہتے ہیں جب ہائپر کیلسیمیا ہو جاتا ہے تو اس صورت میں پیرا تھائیرین گدود کی جو کام کرنے کا عمل ہے وہ بھی سست پڑھ جاتا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر ہے ہائپر کہا جاتا ہے کم ہونے کو اور کیلسیمیا کہا جاتا ہے کیلسیم کے لیول کو انسان خون کی اندر کیلسیم کے کم ہونے کو ہم ہائپر کیلسیم کیلسیم کہتے ہیں ۔ انکریز ایکٹیویٹی آپ پیرا تھائیرین گلیڈ جب انسان خون کے اندر کیلسیم کا لیول کم ہو جاتا ہے تو اس صورت میں پیرا تھائرائیڈ گلینٹ کے عمل کرنے کا یعنی کہ جو ویٹیمنٹی ہے اس کیوں بہت زیادہ کردار ادا کرتا ہے کہ پیرا تھائرائیڈ گلینٹ کی ایکٹیویٹی کو بڑھا دیں اس کے بعد ہمارے پاس سیکس فنشن ہے ٹیتھ کہ ویٹیمنٹی دانتوں کے اندر اپنا کیا کردار ادا کر رہا ہے ویٹیمنٹی ہیلپس ان نیچرل نارمل ٹیتھ فارمیشن ایف ویٹیمنٹی اس لیکنگ مول فارمیشن آف ٹیتھ آکرز سچ ایز ویٹیمنٹی قدرتی طور پر انسانی دانتوں کے اندر اپنا بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے یہ انسانی دانت کو عام طور پر بنانے میں بہت زیادہ معاون مددکار ہوتا ہے اگر انسانی جسم میں ویٹیمنٹی کی کمی ہو جاتی ہے چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں تو اس صورت میں بہت ساری دانتوں کی بیماریاں دیکھنے کو نظر آتی ہیں جن میں شامل ہے پہلے نمبر پر کیوٹی فارمیشن کے دانتوں کے اندر کیڑا لگنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے ہائپو پلاسٹک ٹیتھ اب یہ کیا ہوتی ہے اس کو ذرا سمجھنے کے لیے ساتھ والی تصویر کو دیکھیں جو کہ آپ کو پہلے دکھائی گئی ہے آپ یہاں پر بلکل واضح دیکھ سکتے ہیں کہ دانت کہیں پر سفید ہیں تو کہیں پر بورے ہیں یعنی کہ ان کا رنگ بلکل تبدیل ہو جو کا ہے ہائپو پلاسٹک ٹیتھ اصل میں ایسے دانتوں کو کہا جاتا ہے جن کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے انسانی دانتوں کے اوپر ایک باریک سی جلی نمان چیز ہوتی ہے ایک تہہ ہوتی ہے جس کو انیمل بولتے ہیں جو کہ دانتوں کو سفید اور خوبصورت اور چمکتا ہوا بناتی ہے جب وہ سطح جو ہے وہ باریک سی جو جلی اور سطح ہے جب وہ اترنا شروع ہوتی ہے اور ایسا کب ہوتا ہے جب انسانی جسم کے اندر ویٹیمن ڈے کی کمی ہوتی ہے تو کمی کی صورت میں وہ جو اوپر والی تیہ ہے وہ اترنا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انسانی دانتوں کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے انسان کوئی بھی چیز کھاتا ہے تو وہ اس کے دانتوں کے ساتھ لگنا شروع ہو جاتی ہے جس وجہ سے اس کے دانتوں کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے اور اس کو ہم ہائپو پلاسٹک ٹیتھ کہتے ہیں اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے اگر انسانی جسم میں ویٹیمن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں دانت کے دو اہم ترین حصے جس کو انیمل اور ڈینٹن کہا جاتا ہے اس کے بننے کا عمل رک جاتا ہے یا پھر یہ بلکل ختم ہو جاتا ہے اب ہم یہاں پر انیمل اور ڈینٹن کو سمجھتے ہیں کہ یہ دانت کے کون سے حصے ہیں تو اس کے لیے ذرا ساتھ میں لگی تصویر کو گوھر سے دیکھیں تو آپ کو یہاں پر دانت کے تمام حصے بلکل واضح نظر آ رہے ہیں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دانت کی آپ کو دو ٹانگیں نظر آ رہی ہیں ان دونوں ٹانگوں کو ہم روٹ بولتے ہیں ان روٹ کے اندر آپ کو جو ڈاڈ ڈاڈ والا سارا ایریا نظر آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈینٹن جو کہ اصل میں دانت کا دوسرا اہم ترین حصہ ہوتا ہے اس کے بعد وہ جو آپ کو اوپر ایک سفید رنگ کی چیز نظر آتی ہے یہ وہ حصہ ہوتا ہے انسانی دانت کا جو کہ آپ کو اپنے دانت نظر آ رہے ہوتے ہیں اس حصے کو ہم انیمل بولتے ہیں اور یہ دانت کا سب سے بیرونی حصہ ہوتا ہے اگر ویٹیمنٹ ڈ کی کمی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں انسانی دانت بہت ہی زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں انسانی دانتوں کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے انسانی دانت کے حصے جو ہیں وہ خود بخودی گھلنا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسانی دانت کمزور ہو جاتے ہیں اگر انسانی جسم میں ویٹیمنٹ ڈ کی کمی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں یہ ہم اس ٹاپک میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں چاہے بچے ہوں یا پھر بڑے ہوں ویٹیمنٹ ڈ کی کمی کی وجہ سے دونوں کے اندر بیماریاں پیدا ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں چھوٹے بچوں کی ایسے بچے جو کہ پانچ سال سے چھوٹے ہوتے ہیں اگر ان کے جسم میں ویٹیمنٹ ڈ کی کمی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں ان کی ہڈیاں ٹیڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں جیسا کہ آپ کو نیچے بائیں اطراف میں تین بچے دکھائی گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تینوں بچوں کی ٹانگیں بلکل ٹیڑی ہیں تو اس طرح ٹیڑے پن والی ہڈیوں کو ہم ریکٹ کہتے ہیں اس کے بعد ہم بڑوں کی بات کرتے ہیں ایسے لوگ جو کہ جوان عمر ہوتے ہیں اگر ان میں ویٹیمنٹ ڈ کی کمی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں ان کی ہڈیاں بربری اور پھر اس کے بعد ٹیڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ایسی بیماری کو ہم اوستیو ملیشیا کہتے ہیں جیسا کہ آپ کو دائیں اطراف میں بلکل واضح طور پر دکھایا گیا ہے کہ اوپر جو ہڈیاں ہیں وہ بلکل نارمل ہیں ایک صحت مند انسان کی ہڈیاں ہیں لیکن جیسے ہی اس صحت مند انسان کے اندر ویٹیمنٹ ڈ کی کمی ہونا شروع ہوتی ہے تو اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ بربری ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد یہ ٹیڑے پن میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور ایسی بیماری کو ہم اوستیو ملیشیا کہتے ہیں ریکٹس یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ویٹیمنٹ ڈ کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے مزید ہم ریکٹس کے بارے میں جاننے کے لیے سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں اگر انسان اپنی خوراک کے اندر ایسی اشیاء کو شامل نہیں کرتا جو کہ ویٹیمنٹ ڈ سے برپور ہوتی ہیں جیسا کہ ڈالیں گوشت اور انڈے وغیرہ اگر انسان اپنی خوراک کے اندر ان چیزوں کو شامل نہ کرے تو اس صورت میں ویٹیمنٹ ڈ کی کمی ہو جاتی ہے جو کہ بعد میں انسانی جسم کے اندر بیماریوں کا باعث بنتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر انسانی جسم میں کیلشیم اور فاسفورس کی بھی کمی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں پھر بھی ویٹیمنٹ ڈ کی کمی ہو گی تو یہ بھی بیماریوں کی وجہ بنتی ہے خاص کر ریکڑ یعنی کے ہڈیوں کی بیماری اس کے علاوہ سورج کی روشنی بھی بہت زیادہ انسانی جسم کے اندر اپنا کردار ادا کرتی ہے جیسا کہ ہم نے پچھلی سلائیڈز میں یہ پڑا ہے کہ ویٹیمنٹ ڈ سورج کی روشنی سے انسانی جسم کے اندر پیدا ہوتا ہے اور اگر انسان سورج کی شوائیں حاصل نہیں کرتا اور سایہ دار اور اندھیرے والی جگہ پر رہتا ہے تو اس صورت میں بھی انسانی جسم کے اندر ویٹیمنٹ ڈ کی کمی ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ہڈیوں کا ٹیڑا پن یعنی کے ریکڑ جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اگر انسانی جسم کے اندر ویٹیمنٹ ڈ کی کمی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کیلشیم کی کمی بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے جب انسانی جسم کے اندر ویٹیمنٹ ڈ کی وجہ سے کیلشیم کا لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس صورت میں پھر پیرا تھائرین ہارمون جو ہے وہ زیادہ مقدار کے اندر خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ایسے عمل میں کیا ہوگا کہ پھر پلازما کے اندر کیلشیم کا جو لیول ہے وہ ریسٹور ہونا شروع ہوگا ظاہری سی بات ہے جب انسانی جسم میں پلازما کے اندر جو ہے وہ آپ کا ویٹیمن ڈی کا لیول یعنی کہ کیلشیم کا لیول اور ویٹیمن ڈی کا لیول کم ہو رہا ہے تو پیرا تھائرائیڈ ہارمون اپنا آپ کو محارک کرے گا اور اس صورت میں پھر کیا ہوگا کہ پلازما کے اندر کیلشیم کا ریسٹوریشن بڑھ جائے گا جس کی وجہ سے ہڈیوں کے اندر جو محفوظ کیلشیم ہے وہ پھر استعمال ہونا شروع ہو جائے گا سیرم فاسفیٹ لیول is decreased to 1 to 2 میلی گرام پرسنٹیج normal is 4 to 6 میلی گرام پرسنٹیج due to پیرا تھائرائیڈ ہارمون ایکٹیویٹی سیرم فاسفیٹ لیول انسانی جسم کے اندر عام طور پر جتنا پایا جانا چاہیے اور جتنا پایا جاتا ہے وہ ہے چار سے لے کے 6 میلی گرام پرسنٹیج لیکن اگر ویٹیمن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے تو ظاہری سی بات ہے اس صورت کے اندر سیرم فاسفیٹ کا لیول بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسا کہ ابھی ہم نے اوپر یہ بات کی ہے کہ ویٹیمن ڈی کی کمی کی وجہ سے کیلشیم کا لیول کم ہو جاتا ہے اس صورت میں پیرا تھائرائیڈ ہارمون خود کو محارک کرتا ہے اور پلاسما کے اندر کیلشیم کے لیول کو ریسٹور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سارے عمل کے اندر ہمیں یہ بات نظر آ رہی ہے کہ پیرا تھائرائیڈ ہارمون کا کام زیادہ ہو رہا ہے تو جیسے ہی پیرا تھائرائیڈ ہارمون کی ایکٹیویٹیز بڑھنا شروع ہو جائیں گی تو سیرم فاسفیٹ لیول جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا ریکٹس از آسو سین کلینکلی وین دیر از آ ڈی فیکٹ اندہ کنورجن ٹو دہ کیلسی ٹرائیول ریکٹ ہمیں ایک اور صورت میں بھی دیکھنے کو نظر آتی ہے یعنی کہ یہ ایک ایسے بیماری ہے جو کہ اصل میں کچھ اور وجوہات کی بنا پر بھی ہوتی ہے جب خاص کر کیلسی ٹرائیول جو ہے وہ اس کی اندر تبدیل ہونے میں یعنی کہ ہمارا جو ویٹیمن ڈی ہے وہ کیلسی ٹرائیول جیسی فارم کے اندر تبدیل ہونے میں اگر کوئی کمی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بھی ریکٹ جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں بونز جن کو اردو زبان میں ہڈیاں کہا جاتا ہے ویٹیمن ڈی کی انسانی جسم میں کمی ہونے کی وجہ سے ہڈیوں پر کیا اثر پڑتا ہے یہ ہم اس سلائٹ میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے نمبر پر ہے اسٹیو کلاسٹک ایکٹیویٹی یہ کیا ہوتی ہے یہ اصل میں ایسی سیچویشن کو کہا جاتا ہے جس میں نئی ہڈیاں بنانے کے لیے پرانی ہڈیوں کو ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونا پڑتا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے ریز آپشن آف کیلسیم فرام بونز ویٹیمن ڈی کی کمی کی وجہ سے انسانی ہڈیوں کے اندر کیلسیم کی جو جذبیت کا عمل ہے وہ بھی تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے بونز بکم ویک اینڈ پری جائیڈ ویٹیمن ڈی کی کمی کی وجہ سے انسانی ہڈیاں کمزور اور پھر اس کے بعد بربری اور آخر کار ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے نیولی لیڈ بونز is ان کیلسی فائیڈ یہاں پر ہم لیڈ بونز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نیولی لیڈ بونز سے کیا مراد ہے کیلسیم کی کمی کی وجہ سے نئی ہڈیوں کا نرم ہو جانا نیولی لیڈ بونز کہلاتا ہے ویٹیمن ڈی کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اس کے بعد آخر پر ہے ویریس سکیلیٹل ڈیفارمٹیز پار ایکزامپل بول ایکس ٹی بیاں بینڈز فارویٹ ویٹیمن ڈی کی کمی کی وجہ سے انسانی دہانچے کے اندر پائے جانے والی تمام ہڈیاں اثر انداز ہوتی ہیں جیسا کہ مثال کے طور پر بول ایکس بول ایکس کیسی ہوتی ہیں یہ آپ کو یہاں تصویر میں بلکل واضح طور پر دکھایا گیا ہے اس کے اندر بول ایکس کے اندر اصل میں انسانی ٹانگ کا جو نیچے والی حصہ ہوتا ہے جس کے اندر خاص کر ٹی بیاں ٹی بیاں ایک ایسی ہڈی ہوتی ہے جو کہ انگوٹھے والی سائٹ پر پائی جاتی ہے یہ باہر کی طرف نکلنا شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ جب انسان اپنے دونوں پاؤں کو اکٹھا کرتا ہے تو اس کے پاؤں تو جڑ جاتے ہیں لیکن اس کی جو ٹانگ کا نیچے والی حصہ ہوتا ہے یہ باہر کی طرف نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو ایسی شکر کو ہم بول ایکس کا نام دیتے ہیں ویٹیمنٹ ڈی کی کمی کی وجہ سے انسانی ہڈیاں بوری طرح سے متاثر ہوتی ہیں اور یوں اس ویٹیمنٹ کی کمی کی وجہ سے بہت سی ہڈیوں کی بیماریاں جنم لیتی ہیں اس سلائیڈ میں ہم مزید ہڈیوں کی بیماریوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس ویٹیمنٹ کی کمی کی وجہ سے اور کونسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو سب سے پہلے لکھا ہوا ہے ریکٹی روزری یہ کیا ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم تصویر کا سہارا لیتے ہیں ذرا آپ دائیں اطراح والی تصویر کو گوھر سے دیکھیں تو آپ کو یہاں پر ریکٹک روزری دکھائی گئی ہے جس میں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ آخری جو پسلیاں ہیں ان کے کونیں باہر کی طرف نکلے ہوئے ہیں کی طرف نکلنا ریکٹی روزری کہلاتا ہے مزید اس کے بارے میں جاننے کے لیے سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں نوڈیول کہا جاتا ہے ہڈیوں کے آخری سیروں کو تو کوسٹو چونڈرل جنشن کیا ہوتا ہے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کوسٹو چونڈرل اصل میں کہا جاتا ہے پسلی اور سٹرنم ان دونوں کا آپس میں جڑنا اور اس جڑنے والی جگہ کو ہم کوسٹو چونڈرل جنشن کا نام دیتے ہیں تو یوں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ویٹیمن ڈی کی کمی کی وجہ سے یہ جڑ پسلی اور سٹرنم کا جو جڑ ہے یہ صحیح طرح سے جڑ نہیں پاتا اور یہ جڑ اوپر کی طرف ابرنے لگتا ہے اور ایسی حالت کو ہم ریکٹی روزری کا نام دیتے ہیں اس کے علاوہ ویٹیمن ڈی کی کمی کی وجہ سے یہ بیماری انسانی ریسٹ یعنی کہ کلائی والا حصہ تخنوں اور اس کے علاوہ گھٹنوں کے جوڑوں کو بھی متاثر کرتا ہے اس کے بعد آگے ہے کیفوسس یہ بھی ہڈیوں کی ہی ایک بیماری ہے جو کہ ویٹیمن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے کیفوسس میں کیا ہوتا ہے بیکورڈ پروٹیوٹ سپائن اس کے اندر آپ کی جو کمر کی ہڈی ہے وہ اصل میں ٹیڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے ذرا اس کو تصویر میں دیکھیں جو کہ آپ کو دائیں اطراف میں دوسرے نمبر پر دکھائی گئی ہے اس میں آپ یہ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص جس کے ساتھ اینل لکھا ہوا ہے یہ بلکل نورمل ہے آہستہ آہستہ جیسے ہی اس کے اندر ویٹیمن ڈی کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کی یہ کمر کی ہڈی بھی ٹیڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کو کے کے ساتھ لکھا گیا ہے اور کے کائفوسس کو ظاہر کرتا ہے اس کے بعد اگلی بیماری ہے لول ڈوسس سائٹ وارڈ سپائن اس کے اندر کمر کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے جس کے اوپر ہم لمبر جس کو کہا جاتا ہے یہ حصہ ٹیڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کو آپ درمیان والی تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ لمبر جو کہ کمر کا نچلا حصہ ہے وہ مزید اندر کی طرح جو ہے وہ دستہ چلا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لول ڈوسس اس کے بعد آخری ہے سکولوسس فرانٹ وارڈ سپائن یعنی کہ آپ کی جو کمر کی ہڈی ہے وہ ایک کی طرف مڑنا شروع ہو گئی ہے جس کو آپ نیچے بائیں اطراف والی تصویر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کرینیو ٹیپس یہ بھی ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ویٹیمنٹ ڈی کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے سوفنس آف دا سکل بونز ویٹیمنٹ ڈی کی کمی کی وجہ سے انسانی سر کی جو کھوپڑی یعنی کہ سر کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ نرم ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ بیماری خاص کر جو ہے وہ چھوٹے بچوں میں دیکھنے کو نظر آتی ہے اس کے بعد اگلی بیماری ہے ہیریسن سلسس ٹرانسورس گروف ان آئیدر سائیڈ آف دا بون یہ بھی ویٹیمنٹ ڈی کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے اس بیماری کے اندر انسانی ہڈیاں جو ہے وہ دسنا شروع ہو جاتی ہیں جیسا کہ آپ کو نیچے تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ اگر ہم کسی بھی ہڈی کی اوپر تھوڑا سا دباؤ ڈالتے ہیں تو اس صورت میں وہ ہڈی اندر کی طرف دس جاتی ہے اور ایسی بیماری کو ہم ہیریسن سلسس کا نام دیتے ہیں اس کے بعد اگلی بیماری ہے پیجنز چیرسٹ یعنی کہ ہڈیاں اس قدر ٹیڑی ہو جاتی ہیں کہ وہ ہمیں کبوتر کی طرح چھاتی ان کی نظر آتی ہے سٹرنم پروچیوڈ فاروڈ ایسی لوگ جن میں ویٹیمنٹ ڈی کی کمی ہو جاتی ہے تو ان کی چھاتی بالکل کبوتر کی طرح ہمیں نظر آتی ہے یعنی کہ آگی کی طرف بڑی ہوئی اس کے بعد آخری بیماری ہے پورٹ بیلی ایبڈومن ویٹیمنٹ ڈی کی کمی کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے اس بیماری کے اندر کمر کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے وہاں پر پائی جانے والی ہڈیاں آگے کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے پیٹ جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ٹیدھ اگر انسانی جسم میں ویٹیمنٹ ڈی کی کمی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں دانتوں پر کیا اسرات مرتب ہوتے ہیں اور کون سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں یہ ہم اس سلائٹ کے اندر جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے لکھا ہے اگر انسانی جسم میں ویٹیمنٹ ڈی کی کمی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں خاص کر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کے دانت پہلی بار آ رہے ہوتے ہیں تو ان کی عمر میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن دانت ابھی نہیں آتی یا پھر ایسے بچے جن کے دانت گر جاتے ہیں اور نئے دانت آ رہے ہوتے ہیں تو ان بچوں کے اندر بھی دانت کے نئے آنے کے پروسس میں کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو ایسی صورت کو ہم ڈیلیٹ ٹیت کہتے ہیں جو کہ ویٹیمنٹ ڈی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے بعد دانتوں کی اگلی بیماری ہے مول فارمڈ یعنی کہ دانتوں کا صحیح طرح سے نہ بننا اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے دیفیکٹیو انیمل پرڈکشن انسانی دانت کا جو باہر والا حصہ ہوتا ہے اس کو انیمل کہا جاتا ہے جو کہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت اور سفید لگتا ہے اور یہ وہ حصہ ہوتا ہے جو کہ انسانی دانت کا ہمیں باہر سے خوبصورت بنانے میں مددگار ہوتا ہے اگر انسانی جسم میں ویٹیمنٹ ڈی کی کمی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں یہ انیمل والا جو حصہ ہے یہ صحیح طرح سے نہیں بن پاتا جس کی وجہ سے دانت جو ہیں وہ بربرے اور اس کے بعد بے رنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد آخری لکھاو ہے کیلشیم فاسفیٹ ریشو ایز میس بیلس اگر انسانی جسم میں ویٹیمنٹ ڈی کی کمی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں کیلشیم اور فاسفیٹ کا جو تناسب ہے وہ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد اگلی بیماری ہے ٹیٹنی ساتھ سے پہلے اس لفظ کو سمجھیں کہ یہ کیا ہے ٹیٹنی اصل میں کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ یہ ایک علامت ہے جب انسان خون کے اندر کیلشیم کا لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں انسان کے جو ازلات ہیں وہ پھڑ پھڑا شروع ہو جاتے ہیں جس صورت میں ایسی پیدا ہونے والی کنڈیشن یا علامت کو ہم ٹیٹنی کا نام دیتے ہیں عام طور پر انسانی جسم کے اندر جو کیلشیم کا لیول ہے وہ نو سے دس میلی گرام ہوتا ہے لیکن اگر ویٹیمنٹ ڈی کی کمی ہو جائے تو ایسی صورت میں کیلشیم کا انسانی جسم کے اندر جذب ہونا بھی کم ہو جاتا ہے جس وجہ سے سیرم کیلشیم لیول بھی گرنا شروع ہو جاتا ہے جب سیرم کیلشیم لیول گرنا شروع ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں پیدا ہونے والی بیماری یا پھر علامت کو ہم ٹیٹنی کا نام دیتے ہیں اوستیو ملیشیا یہ بھی ہڈیوں کی بیماری ہے جو کہ ویٹیمنٹ ڈی کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے اوستیو ملیشیا کو ایڈالٹ ریکٹس بھی کہا جاتا ہے جس سے ہمیں یہ بات واسعہ ہوتی ہے کہ اوستیو ملیشیا جوان یعنی بڑے لوگوں میں پائی جانے والی بیماری ہے یہ جوان عمر لوگوں کی بیماری ہے اور اس کو ہم ایڈالٹ ریکٹ یا پھر اوستیو ملیشیا کہتے ہیں مزید اس بیماری کے بارے میں جاننے کے لیے سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں پہلے نمبر پر ہے اوستیو ملیشیا خاص کر عورتوں کے اندر پائی جانے والی بیماری ہے ایسی عورتیں جو کہ سورج کی روشنی میں نہیں رہتی جو کہ سارا دن اندھیرے اور سایہ دار جگہ پر رہتی ہیں ایسی عورتوں کے اندر ویٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے جو کہ بعد میں اوستیو ملیشیا جیسی بیماری کا موجب بنتی ہے اس کے علاوہ ایسی عورتیں جو کہ معاشی طور پر غریب ہوتی ہیں وہ صحیح طرح سے اپنی خوراک پوری نہیں کر پاتی تو ان کے اندر بھی یہ بیماری دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ ایسی خواتین جو کہ بار بار حاملہ ہوتی ہیں اور بار بار حمل کے ٹھیرنے سے بھی اس بیماری کی وجہ بن جاتی ہیں تو یوں یہ بات ثابت ہو گئی کہ ویٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے کیسے انسان کی ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ ایسی خواتین جو کہ بچوں کو بار بار دودھ پلاتی ہیں تو ان کے اندر بھی ویٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے جس صورت میں آسٹیو ملیشیا جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے بون منرلز آر موبیلائزڈ ایکس ری شوز لیس دنس این لیس منرلائز بونز کیلشیو موبیلائزیشن اس گریٹر دن پائی موبیلائزیشن ویٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے انسانی ہڈیوں کے اندر پائے جانے والے تمام منرلز محارک ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ ویٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے جب ہم ہڈیوں کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس صورت میں انسانی ہڈیاں ہمیں دسی ہوئی نظر آتی ہیں اور اس کے علاوہ انسانی ہڈیوں کے اندر جو منرلز بائے جاتے ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ویٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے کیلشیو کا جو محارک ہونے کا عمل ہے یعنی کہ موبیلائزیشن وہ موبائل جو ان کے محارک ہونا ہے وہ بڑھ جاتا ہے جبکہ جو گیر نامیاتی مرقبات انسانی جسم کے اندر پائے جاتے ہیں جن کو ہم پائی موبیلائزیشن کہتے ہیں ان کا لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یوں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ویٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے کیلشیو کا لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جبکہ پائی موبیلائزیشن کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے بونز آر سافٹ ویک اینڈ ایسی تو گیٹ فریکچر ویٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے انسانی ہڈیاں نرم ہونا شروع ہو جاتی ہیں انسانی ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور آخر کار یہ ٹوٹنے کا شکار ہو جاتی ہیں اور ٹوٹنے والی ہڈی کو ہم فریکچر بون کا نام دیتے ہیں اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے بوئنگ آف لیگز بوئنگ آف لیگز کو ہم پچھلی سلائٹ کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تصویر کی مدد سے دیکھ چکے ہیں کہ یہ اصل میں ویٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں اور ایسی صورت میں انسان کی جو ہڈیاں ہیں وہ باہر کی طرف نکلنا شروع ہو جاتی ہیں خاص کر انسانی ٹانگ کی جو نیچلی ہڈیاں ہوتی ہیں جس میں ٹی بیا اور فیبیولا شامل ہے تو ٹی بیا جو کہ نیچلی حصے کی اہم ترین ہڈی ہوتی ہے یہ باہر کی طرف نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور ایسی ہڈیوں کے مڑنے کو ہم بوئنگ آف لیگز کہتی ہیں جو کہ آسٹیو ملیشیا کی ہی ایک بیماری ہے اس کے بعد پانچویں نمبر پر ہے لوزرز زونز اس دا کریکٹریسٹیک ریڈیو گرافک فریکچر جب انسان اپنی ہڈیوں کا ٹیسٹ کرواتا ہے خاص کر جب ہم ایکس ریز کی بات کرتے ہیں تو ایکس ری کے اندر انسانی ہڈیوں کے جو زاویے ہوتے ہیں جو زونز ہوتے ہیں وہ ہمیں صحیح طرح سے نظر نہیں آ پاتے اس کے بعد سکس نمبر پر ہے موسکلول ویکنس پیشنٹ ویل فائنڈ ڈیفیکلٹی ان کلمنگ سٹیرز اینڈ گیٹنگ آٹ آف دا چیرز ویٹیمنٹ ٹی کی کمی کی وجہ سے انسانی ازلات بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور انسان کو چیرز پر بیٹھتے ہوئے یعنی کہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بھی مشکلات ترپیش ہوتی ہیں اور سیڈیاں چڑھتے ہوئے بھی اس کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ساتھویں نمبر پر ہے سپوٹینیس فیکچر اور کلیپس آف دا ورٹی برا آردہ کومن جب انسانی جسم کے اندر ویٹیمنٹ ڈی کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں انسان کی جو کمر والی ہڈی ہوتی ہے اس کا اچانک سے ٹوٹنا انسانی کمر کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کے اندر بہ آسانی جو ہے وہ ایک خاص قسم کی لائن پڑ جاتی ہے جس کو ہم کلیپس آف ورٹی برا کہتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہڈی ٹوٹنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے اور جب ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو اس کو ہم اچانک فریکچر بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد آٹھویں نمبر پر ہے ٹیٹنی میں بھی مینیفیسٹڈ بائی کارپو پیڈل سپام ٹیٹنی کے بارے میں ہم آپ کو پچھلی سلائٹ کے اندر بتا چکے ہیں کہ یہ کیا ہے تو اب ہم کارپو پیڈل سپام کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے کارپو پیڈل سپام اصل میں یہ فریکنٹلی بھی ہو سکتا ہے اور یہ کنٹینیوزلی بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر انسانی ازلات خاص کر ہاتھ اور پاؤں کی جو ازلات ہوتی ہیں وہ مسلسل طور پر حرکت کرتے ہی چلے جاتے ہیں اور انسانی کنٹرول کے اندر نہیں رہتے ایسی سیچویشن کو ہم کارپو پیڈل سپام کا نام دیتے ہیں اس کے بعد آگے لکھاو ہے فیشل ٹویچنگ فیشل ٹویچنگ کو آپ عام زبان کے اندر چہرے کا لکوا بھی کہہ سکتے ہیں اس کے اندر انسانی نروس سسٹم یعنی کہ جو اسابی نظام ہوتا ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوتا ہے تو اب آپ کو یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ایسی بہت سے حالات ہوتے ہیں جن کے اندر اگر انسان صحی طرح سے اس کو علاج نہیں کرواتا تو پھر یہ ایک بڑی بیماری کی وجہ بن سکتے ہیں جب انسان بہت زیادہ ویٹیمنٹ ڈی لینا شروع کر دیتا ہے جو کہ انسانی جسم کی اتنی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہوتا جب کوئی چیز ضرورت سے زیادہ تجاوز کر جاتی ہے تو اس چیز کو ہم ٹاکسی سیٹی کہتی ہیں اور جب انسان ویٹیمنٹ ڈی کو بہت زیادہ لے لیتا ہے تو پھر ایسی صورت کو ہم ہائپر ویٹیمنوسس کہتی ہیں جو کہ دو الفاظ کا مرقب ہے ہائپر کہا جاتا ہے بہت زیادہ ہونے کو اور ویٹیمنوسس ظاہر کرتا ہے ویٹیمنٹ ڈی کو تو اب آپ کو یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جب انسان حد سے زیادہ تجاوز کر لیتا ہے تو ایسی صورت کو ہم ٹاکسی سیٹی کہتے ہیں اب ہم اس سلائیڈ کے اندر ویٹیمنٹ ڈی کی ٹاکسی سیٹی کو دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہوتی ہے جب انسان بہت زیادہ ویٹیمنٹ ڈی چاہے اپنی خوراک کے ذریعے حاصل کرے چاہے وہ عدویات کی صورت میں حاصل کرے تو ان دونوں صورتوں کے اندر اس کے جسم میں ویٹیمنٹ ڈی کی زیادتی ہو جاتی ہے تو یہ بہت ساری وجوہات کی وجہ بنتی ہے جب ویٹیمنٹ ڈی انسانی جسم کے اندر بہت زیادہ تعداد میں بڑھ جاتا ہے تو ایسی صورت میں انسانی خون کے اندر کیلشیم کا لیول بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ انسان کے اندر بہت ساری علامات سامنے آ جاتی ہیں اس کو نوزیا یعنی کہ مطلی محسوس ہوتی ہے کانسٹیپیشن اس کو قبض ہونا شروع ہو جاتی ہے کنفیوزن وہ ہر وقت ذہنی گھو میں رہتا ہے پریشانی کی حالت میں رہتا ہے ابنورمل ہارڈ ریدم اس کے دل کی جو دھڑکن ہے وہ مسلسل نہیں چلتی اس میں بھی ہمیں رد و بدل دیکھنے کو نظر آتا ہے اور ایون کیڈنی سٹونز اس کے گردوں میں پتھری بھی بننا شروع ہو جاتی ہے تو اب آپ کو بہت ساری باتوں کا علم ہو چکا ہے کہ اگر انسانی جسم میں ویٹیمن ڈی کی کمی ہو جائے تو پھر کون کون سے بیماریاں جنم لیتی ہیں اس کے بعد آگے لکھا ہے جب انسانی جسم میں ویٹیمن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں سیرم کیلشیم لیول اور فاسفیڈ کا لیول بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پلازما کلیسٹرول لیول بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے نوزیا انسان کو مدلی محسوس ہوتی ہے انوریکسیا انسان کو بھوک نہیں لگتی وارم ٹنگ اس کو الٹی آتی ہے پالی یوریا اس کے بشاپ کا لیول بڑھ جاتا ہے پالی ڈیسپیا اس کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے یہ تمام وہ علامات ہیں جو کہ ویٹیمن ڈی کی زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہیں اس کے علاوہ جی آئی ٹی ڈیسٹربس اس کے پیٹ میں درد ہوتی ہے اور اس کی خوراک صحیح طرح سے حضم نہیں ہونے پاتی کیڈنی سٹون فارمیشن اس کے گردوں میں پتھری بننے کا عمل تیز ہو جاتا ہے اس کے گردوں میں پتھری بننا شروع ہو جاتی ہے اور آخر پر ہے جب انسانی جسم کے اندر ویٹیمن ڈی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ایسی صورت میں کیلشیم جو ہے وہ ڈیپوزٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کیلشیم کے جمع ہونے کو ہم کیلسیفیکیشن کہتے ہیں اور یہ کیلسیفیکیشن خاص کر نرم ٹیشیوز کے اندر ہوتا ہے خاص کر آنتڑیوں کے اندر اور گردوں کے اندر جب یہ چیز تجاوز کر جاتی ہے تو ایسی صورت میں جو آنتڑیاں ہوتی ہیں ان کے اندر بھی اس کا ٹھیراؤ آنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آنتڑیاں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور گردوں کے اندر جو کیلسیفیکیشن ہے وہ پتھری کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے یہاں پر ہمارا ویٹیمن ڈی کا جو لیکچر ہے وہ مکمل ہو گیا ہے امید ہے آپ کو ویٹیمن ڈی کی اچھے سے سمجھ آج گئی ہوگی اور آپ نے اس لیکچر کو انجوائی بھی کیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں